رحمان رحم اللہم کنے ولیق الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی احضے سات وفی کل سات من ساتل ایل بن نہار ولی وحافظا وکاو ایدن وناصرن ودلیلن وائنن حتا تسکنہو ارزکتون وطمتے او فی آتویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم سلے علاو محمد ما علی محمد واجل فراجع علی محمد رحمان رحیم کرونا میرے براغرے موظم دی اصف ماتو اچھائی اپنے دربار اچھ قبول تے منذور فرما بانیان مجلس دی عزتی جرزے کی توفیقات تے جزافہ فرما اے ذکر پاک نون سرکار دے ظہور تک نانیہ نسلج قیمہ دائم فرما مالک زاکر اہل بیت زوار حاجی علام عباس فرید کا دیئے سی و محنت اپنے دربار اچھ قبول تے منذور فرما جتنے علماء کرام وزاکرین وزام خطبہ شہرہ وائزین ازاداران کریم کربلا شہدہ امامیاں پاڑے میرے مرہومین دنیا فانی چھوڑ گئے اندرجات بلند فرما جتنے مریضن حاضر یا غیر حاضر جمعی مریضن سہتے کلی اطا فرما حاجی زوار زاکر اہل بیت ناصر باسنوت کی مولانا سید مختار حسین شرازی سید تاجدہ دہردر شرازی زاکر رانا ساجد علی ساجد مریض اہن مالک سے ہتے کلی اطا فرما چودری شاوکت علی شاوکت چودری ظلفکار علی سید حسین علی شاہ باقی جتنے مریضہ میرے ذمہ دوائیں لیں ان مالک سے ہتے کلی اطا فرما بابا جیدہ عزیز بیمار مالک سے ہتے کلی اطا فرما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یومن ادوک اللہ و ناسم بے امام ہم باواز بلند صلوات چلو جنہ نہیں پڑی رالک ملکے کھلے انچی رہنال علی محمد گھران نے نا لے کے صلوات سمجھ کے صلوات پڑھو جی اللہ اما صلی علی محمد ما علی محمد و عجل فرج علی محمد مالک دا اپنا نظام میں ای نا تو اڈے واس دی بات ای نا ساڈے واس دی بات اصا آپنے حساب نال منگ دیاں اس نظام آپنے حساب نال چلاو اگر اس عواد چلنے چو رازی یہ تینج رازی روے ساڈا کام میں درخواست دینا اس دا کام میں مہربان نہیں کرو ایک انچی دی صلوات پڑھو جو اگلے پچھلے ملکے باواز بلند علی محمد گھران نے لے کے صلوات سمجھ کے صلوات پڑھو جی اللہ اما صلی علی محمد ما علی محمد و عجل فرج علی محمد اللہ دی کلام نو آیت اکھ دن نبی دی کلام نو حدیث اکھ دن امام دی کلام نو قول یا فرمان اکھ دن اگر کوئی صحبی ممبر ذاکر خطیب علامہ فاہمہ مفتی کاری کوئی بھی ممبر تو اعلان کرے جو میں تو آڑے سامنے آیت تلاوت کی تیئے تے سمجھو رحمان دی گل کرنا چاندے اگر کوئی صحبی ممبر ممبر تو اعلان کرے جو میں تو آڑے سامنے حدیث تلاوت کی تیئے تے سمجھو جس نبی دی ایسا کلمہ پڑھ دے ہیں اس نبی دی گل کرنا چاندے اگر کوئی زاکر خطیب علامہ فاہمہ مفتی کاری کوئی بھی ممبر اعلان کرے جو میں تو آڑے سامنے قول یا فرمان پیش کی تیئے تے سمجھو جنہا بارہن دی ایسا امام دے کا اعلان انہا بارہن جو قصہ ہے کہ امام دی گل کرنا چاندے میں تو آڑے سامنے قول فرمان حدیث دی تلاوت نہیں کی تی میں آیت تلاوت کی تی اللہ اس آیت چھے انساناں خطاب کیتا ہے انسان شیعہ ہوئے سننی دیوبندی ہوئے اعلی حدیث مسلم و غیر مسلم دی بات نہیں آمد پرسیال ہاتھی بین رائے بین مکہ مدینے دی بات نہیں اللہ نے مشرق مغرب شمال جنوب پوری کنات درہن جہان جس نوبی لباس انسانیت چھ خلق فرمائے اللہ اس آیت چھے اس انسان نو خطاب کیتا ہے تو میدان مہش رچ اللہ نے انسان نو جس ذریعہ نال خطاب کرنا ہے او ذریعہ نماز نہیں او ذریعہ روزہ نہیں او ذریعہ حج نہیں او ذریعہ زکاة نہیں او جس توسل تے وسیل نال مالک نے انساناں سادھ مارنا ہے او توحید ذریعہ نہیں رسالت ذریعہ اللہ سادھ نہیں مارنا اللہ ہر انسان نو میرے حیران دوستو ممبر دی ازمدی کا سمیں اللہ ہر انسان نو اس دے امام دے ذریعہ صدنے تو جس میں لے حیدری جس میں لے اس گالدہ یقین ہے جو اللہ انسان نو امام دے ذریعہ صدنے ہیں تو پھر پورا ورلڈ ویک رہے ہیں پوائنچ ساتھ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اڈے توسل وسیل نار میں انہاں لوگاں پیغام دینا چاہنا جڑے بند مصطفیٰ اور مصطفیٰ دیئے البیت مقابلہ کر دیں میں انہاں بنے انہال گزارج کر دا رہا نا با اللہ جو تین انسان بنا ہے تو پھر انسان بن کے دیر انسانیتش رہے اللہ میدانے میں شرے جہار انسان نو امام دے ذریعہ صدنے شیعہ شیعہ روے سنی سنی روے جڑہ تیرا مسلک تی نصیب جڑہ تیرا امام تی نصیب جتے تو کھلوتا ہے تو بے شک پیڈا لکھ نکس ادھے مذہب تے ہٹا ہے نکس ادھے امام تے ہٹا ہے سیدہ نسل رسولان چودہ نکچیر ہیے بابوزو کھڑا اس لمحے تو باروین دے ظہور تک میں اپنے جملے دے زامن آجڑے مالک میدانے میں شرے انسان نو امام دے ذریعہ صدنے ہیں پھر انسان دے کام بندے ایسا جہان تے رہے کہ ایسے امام دا لڑن پے جڑہ میدانے میں شرے خود بھی کامیاب ہوئے مننہ نالے میں کامیاب کرنا جاندہ سلامت اللہ یعنی ایسا امام نہ ہوئے جڑہ میدانے میں شرے خود کامیاب کھلا ہوئے باغ عزر شاہ جی جگر میدانے میں شرے چاہے کسا مسلک مذہب دے امام کامیاب ہوئے مننہ نالے میں دے کئے بندے میں ہٹ نہیں کر رہے میں گزارش پہ کر دا اللہ تین زندگی دیتی ہے سا چلدہ کھڑے ایسا ایسے امام دا لڑتنا جد دے کولو جنت منگ دیاں تین شرم نہ آوے جڑہ جنت دا مالک تے وارس تفجو احمل باسد میں ایک جملہ ہور جناب دے سامنے فضیلت امام دا گزارش کرنا چاہنا دو طرح دی ولایت اس جہانچ موجود ہے ایک دنیاوی ولایت ایک الائی ولایت ولایت دے مانین حکومت الائی حکومت اور بندے آن دے بڑھائے ہوئے دی حکومت الائی حکومت دجڑ نمیندہ بڑھ کے جہان تے آن دے اپنی مرزی نال نہیں اللہ اسنو چون کے جہان تے بھیج دے تیجے سنو اللہ اپنی حکومت دا سلدار سلطان بادشاہ اس سلطان بڑھ کے بھیجے اللہ اسنو اختیار عطا کرو اے تو سدین گزاری بیٹھے ہو میرے چھوے امام شہادت پندرہ گزاری بیٹھے ہو میں سرکار امام صادق دے حوال نالک جملہ امام دی عظمت و شاندہ گزارش کرنا چاہنا اللہ جسنو امام میں حجت بنا کے جہان تے بھیج دے اللہ جسنو حجت بناندے اللہ اسنو طاقت تے پا بھر عطا کر دے یعنی اللہ دی حجت تے طاقت تے جی زمین نو آسمان بنا منا چاہے آسمان نو زمین بنا منا چاہے یعنی سرکار حسن ممبر تے بے کے خود اعلان کیتا جو میں حجت خدا میرا گر پروگرام بن جائے میں مشرق مغرب بنا دے وہاں مغرب مشرق بنا دے وہاں شمال جنوب بنا دے وہاں جی میں مرد رہوں عورت عورت رہوں مرد بنا دے وہاں ایک کم بخت ہنجی تخت سامنے کھلوتا ہو سا کہ حسن دعویٰ کیتے ہیں کمیں ہو سکتے ہیں امیر المحمنین دے پتر نے مسکرا کے استعتراض کرے ہیں اللہ دچی رہ دیکھ کے فرمایا تو عورت ہو کے مردان چاہے لین کے آئیں بولے کرو زبانہ حلائیاں کرو مالک نا زبانہ تے رحم کرے دوے حد بلند کرو مالک نا سیحت و سلام کی دیوے ہوا چل دی کھلیے تو تو آڈے ساڈے دیل پہ لان دےنا ایٹم بام چلے تا کیے ہونا ہے ایتھے علی وسدہ ہوئے تو بندہ ہوا دے چلن تو دریا کھل ہوئے تو بات کے خیالت ہونا ہے اے حیرانگی چھوڑو تھوڑے جے میل پاسے ہشاش بشات سے رہنالوے کو کان سن دے دل ٹھل دے چیرہ کھل دے پھر زبان حل دیے مطمئن ہو کے زبان حلیسو تو دا حل نہ ہو رون ہے ڈر کے حلیسو ہنجی یو دا حل نہ ہو رون ہے میں ویکھنا اس جملے نال کتنے بندے مطمئن ہو کے زبان حلین دیں ممبر آل محمد عزتی کا سمیں امام جی رہا اللہ بنا کے جسنو بھیجے حجت زمانے دی ہوئے علی لمر زمانہ ہوئے نبی نے آل پاسے اشارہ کرے اسنو بنائی مل دیے مرد آل پاسے اشارہ کرے اسنو زندگی مل دیے یعنی حجت یعنی اللہ دی حجت پاورت طاقت آپنی ذاتی نہیں اللہ دی جتی طاقت حجت خدا مالک ہونے توجہ کرے آجے میرے چھویں امام ممبر تے بیٹھے یعنی نانے دی مسجد چنانے دی ممبر تے جلوے فگل ایک بندے سامنے آکے آکے اے حجت خدا تیرا دعویہ حضرت آدم تلے حضرت خاتم اور حضرت خاتم تلے کہ محمد باکر تک اے اللہ دے ہر چنے دے موجزات و کمال آب دا تُو صادق وحد مالک ہے میرے امام فرمایا لا شکر ہے کوئی شکر نہیں اس حق ہے جی میں موجزہ چاہنا کوئی ایسا موجزہ وکھاؤ جو میں یقین ہو جائے جو تُو رسول دا جانشین توجہ کرنی کوئی ایسا موجزہ میرے امام نے مسکرا کے سائل دا چیرہ دے کہ فرمایا آکھے تے زمین دا موجزہ پیش کرن آکھے تے آسمان دا موجزہ پیش کرن بندہ توڑے آرسیانہ ہی اس امام سادق دے قدمہ تے ہتھلا کیا کہ ایک آسمانی موجزہ چاہوے کھاؤ ایک زمینی موجزہ چاہوے میرے امام نے ایجی اشارہ کیتا آسمان آلے پاس سات آسمان دے دروازے کھل گئے اس بندے دی نگاہ پر یہ جڑھے لے اس نگاہ کیتی یہ تے آخری آسمان تے گھوڑے تے گھوڑے ہاں تے زینہ موجود ہیں یعنی آپ نے سوار واسطے تیار کھلو تے گھوڑے اس امام تے قدمہ جبہ کیا کہ جی گھوڑے ہاں تے زینہ نظر آ رہی ہیں یعنی گھوڑے کیسے ایتھے چودہ واسطےوں ان زبان نہ ہوئے زبان نہ ہلے ہو نہیں سکدا من غازی دے عزت علی علمدی کا سمیں میرا صادق امام مسکراک اس دا چیرہ ڈے کے پہ فرمیندن جیڑھے لے میرے بارویں ظہور کرنے ساڑے بارویں جانے شیل دا ظہور ہوڑے اس ظہور دے ویچ جنہ جرنیلان دی انڈیوٹیاں لگیاں اترائے سو تیرہاں جرنیلان دی اللہ سواریاں تے یار کھلا رہی ہیں جیڑھے لے بارویں ظہور کرنے سواریاں آسمان تو نازل حسن اترائے سو تیرہاں جرنیلان گھوڑے ہاتھے سواری کرسک جیڑھے حالہ تک سیر بھی نہیں حلا سکے میں توڑے نال گل کرنا جیڑھے بول دے پہ دعا دے جیڑھے نہیں پہ بول دے ہو سکتا ہے وہ سیر حلا کے دعا دے چھڑے نمیمبر دی عظمان دی کا سمیں میں گزارج کردہ رہنا بجینانیاں نوکرانیاں سواریاں آسمان تو نازل ہو لیا نو سردار آپ پیدا ہوں دے بجینانیاں سواریاں نازل ہو لیا مالک پیدا ہوں دے بہرحال اے آسمانی موجہ ہی میرے امام نے بکھا ہے میرے آقاہ نے ممبر چھوڑ کے نانے دا ممبر چھوڑ کے نانے دی مسجد پیر دی ٹھوکر ماری مسجد نبوی دے دو حصے ہوئے انجرہ لے دو حصے ہوئے میرے امام نے اس مواقعہ جھوک کے بے جیڑھے لے سوال کرنا جھوک کے بے کھئے تے سمندر تے سمندر دیتا ہے ایک سفید رنگ دی پوٹلی موجود ہے امام فرمایا کوئی شاہ نظر آئیے یوسا کہ جی ایک سفید رنگ دی پوٹلی نظر آن دیئے میرے امام نے امام تعالی ہتھ و دہا کہ وہ پوٹلی چاہ کے بہر رکھی پوٹلی دی یا گڑاں کھو لیا تے پھر سفید پانی جیڑے نہیں بولے ہونا پوٹلی 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 سمندر دے پانی اس پانی تکلیف نہیں دیتی اگر گھار انڈا کھان دے تے انڈا ویک ہوئی جو میری غالدی تصدیق جو لے نال ضرور کرے تے سیر حلا کے کرے جیڑے بندے انڈا کھان دے نو ویک دے چھوٹی جی کہنا تے چلا دو رنگ دے پانی رکھیں زردین سفیدی تے غالب نہیں کرن دین دا جو سفیدین زردی تے غالب نہیں ہون دین دا اگر اللہ چھوٹی جی کہنا تے چا دو پانی رکھ کے انہان ہک دو جی تے غالب ہون تو بچین دے اس اللہ نے ہی سمندر چے سپوٹلی دے پانی تے محفوظ رکھے میرے امام نے امامت علی حتنا پوٹلی دی گاڈ کھولی پوٹلی دی گاڈ کھول کہ میرے امام نے اس پوٹلی جی چو سفید رنگ دا جی پانی دے ہک کترہ اس سوال کرنا لے دے ہاتھ دیتا ایسا ہاتھ دے رکھ کے زبان نال چکھیا پاگ لہا کے صادق دے قدمہ چا رکھیا دے اپنی امام مت دو آستے مہربان نہیں کر تھوڑا جی اہور چکھا میرے آقا فرمایا ایک خلق تیرے آستے نہیں اس آقا دیئے کتے آستے خلقے میرے امام فرمایا جیڑے میرے بارویں ظاہور کرنے تے بارویں دے جیڑے نوکر تے سپاہی تے جرنیل ہونے اللہ انہاں اس پوٹلی دے پانی نال سیراب کرنے تاکہ قیامت تاکنان پیاس نہ لگے آخری جملہ جناب دیئے زہمتہ تمام صادق امام اجپاور کتنی ہے طاقت کتنی ہے اچھا میں گزارش کیتی ونہ برادران موجود ہیں میری گلدی تصدیق کرسن پڑی لکشی ہیں شخصیات میرے بعد موجود ہیں میرے بزرگے موطرم ملک جعفر تیار سے بھائی عمد شرازی عدران سے جی بھٹی سے موجود ہیں خوبصورت اندازن آل طوان آل محمد ذکر سنیسن ایک جملہ میں جناب نے گزارش کرنا چاہنا اللہ یہ سروح حجت بنا کے جہان تے بھیج دے میں گزارش کیتی ہے اللہ اس نے طاقت عطا کر دے اور حجت ہی طاقت ہے اجڑے بارہ امام تے چودہ مصود ساڑے شیعہ دے بارہ امام ایسا چودہ مصود بارہ امام اے بارہ اور چودہ چون ممبر آل محمد ازدی کا سمیں کوئی حق بھی ایسا نہیں یہ ساکھے ہوئے میں خدا اے چودہ اللہ منوامن جہان تے آئے اللہ بڑھا نہیں اللہ منوامن جہان تے آئے تیری میری غرض خلقت حیرہ ماندی عبادت ساڑے بارے چل آکھے وما خلقت کریم برمہ دے میں جنہوں ان سنوں صرف اور صرف اپنی عبادت ہی غرض ہستے پیدا کیتا ہے مگر انہ چودہ دے بارے چل اے نہیں آکے میں توانی عبادت ہستے خلق کیتا ہے مالکہ کیا کن تو کنزن مکفیان میں ایک چھپا ہوا خدانہ تھا میں چاہے میری معرفت ہوئے میری پہچان ہوئے میں خلق خلق فرمائی خلق عام نہیں چودہ محمد اے چودہ اللہ منوامن تھوڑے جی دیہان ہو سی دے میری محنت توڑے تک پہنچ سی دوسرا میری حق کی دعا کر سو میں توڑے حق کی دعا کر سا اگلا سفر توڑی دعا ہے جی میرا کٹیوی سی رسول دے پتہ رسول دے ممبر دے بیٹھے گلی اچھا پیرہ درشاہ جی ہے گلی شور پلند میری امام نے ایک نوکر نوکر کھا بانج ایک گلی شور کیسا ہے وہ نوکر واپس آگیا کہ مولا ایک بندے وہ دے ہتھ بوتا لے بوتا لے تھیر سارے کیڑے وہ بنے ان کٹھا کر گیا دکھڑے انہاں دا خالق میں انہاں میں خلقیتے وہ جیڑے لے میری امام دے سامنے ایسا کہانی رکھیتے سادق امام فرمیندن منجو سنوکھو مشرق مغرب سمال جنوب تا تسرار شیولا انہاں چھے سمتن جیڑی اٹھارہ ہزار مخلوق انہاں خلق کر رہا اللہ حور کوئی نہیں میں سادق دا اللہ یہ کائنات درین اے داری اس کائنات تو جہان نو خلق کر رہن اللہ وہ دا حولہ شریک ہے انہاں کے جی سمجھائے سمجھے نہیں میری امام فرمائن دے انہاں دے زمیں اللہ منوامن جو نہیں انہاں دے زمیں اللہ منوامن ہوئے اس دے سامنے لے منیندہ یا نہیں امام دے کچھے رہی جاگے میری امام فرمائے کہے دعوی کی تئی اوہ ساکھے دی میں آکے جیڑے بوتلش کیڑے نیندہ میں خالے کا میری امام فرمائے کفر نہ باک اے کفری جملہ زبان تے جاری نہ کر کائناتے چا اے پوری کائنات درین نو خلق کر رہن اللہ وہ ہے جس میں صادق نو بھی خلقی تا ہے تین بھی خلقی تا جیڑا تیرا بھی اللہ ہے میرا بھی اللہ اوہ ساکھے دی سادہ اللہ ہو ہے اناندہ خالق میں میری امام فرمائے میں وقت تے نادہ کھڑا من جا اس کائناتے چو وادہ ہلا شریک اوہ ساکھے دی اناندہ میں خلقی تا ہے بہتہ نہیں کتنی داد دے سو جو ملے دی قیمت بڑھے میرے سادق امام نے سناکے اناندہ تو خلقی تا ہے اوہ ساکھے دی میں خلقی تا ہے میری امام فرمائے دے اگر خلقی تا ہے میں چند سوال تیرے کرنا چاہنا جواب دے سے اوہ ساکھے دی پوچھو میری امام نے مسکرہ کے سائل دا چیرہ دے کے اوہ جڑا خدا بڑھے یا کھڑائی اس سالے پاس اشارہ کر کے فرمائے دیں انان جو خلقی تا ہے دا سکڑا اے تعداد اچھ کتنے اوہ ساکھے دی میرے علم اچھ نہیں میری امام فرمائے چلو اے تیرے علم اچھ نہیں نا دی تعداد کتنی ہے اے دا سکڑا ہے جو ہر کیڑا وزن اچھ کتنے ہیں اس ساکھے دی میرے علم اچھ نہیں میری امام فرمائے چلو اے نہیں دا سکڑا اے دا سکڑا ہے جو ہر کیڑے دا وزن اے نہیں دا سکڑا ہر کیڑے دی تعداد اے نہیں دا سکڑا اے تے دا سکڑا ہے ہر کیڑا کتنی عمر رکھ دا ہے اوزا کہ جی بیرے یہ لے میں سے نہیں ایزا کر آتے رہاں دین با میرا ٹیب دا جملے تے جیڑے بندے مسجد تے ہاتھ رکھ کے آئے ان مسجد تے ہاتھ رکھنا تے اللہ دی یہ بادت تے میں تے نیت نہیں آکھنا با جیڑے مسجد تے ہاتھ رکھ کے آئے ایتھے جتے چودہ وستن ایتھے ہاتھ رکھ کر یہ جاہاں تھرے تے پھر چیرہ تے رکھلے تے پھر زبان تے صبحان اللہ دے ویرد ضرور کر لی میرے امام پہ فرمیدن چلو اے نین دستہ تے ایت دست اے جتنے کیڑے بوتلے چین انہاں دیاں عمران کتنی ہیں اوزا کہ جی میں نہیں جانتا میرے امام فرمائے چلو آخری سوال دا جواب دے انہاں دا خالق توں ہیں اوزا کہ جی میں میرے امام فرمائے وادہ سنان دے چھ نار کتنے تے مادہ اوزا کہ جی میرے علم چھ نہیں تے کائنات جس کوئی ایسا ہے جیڑا دست سگدہ ہوئے میرے امام فرمائے دن میں حجت خدا ہو کے دن دستہ صرف میں نہیں میرے جیسے میرے تو پہلے جیڑے گزر گئے او بھی جانتے ہیں جنہاں میرے بعد میرے جیسے آون ہیں او بھی جانتے ہیں اے دو مقام تے لفظ جیسا استعمال ہوئے صادق نے اپنے دورج اور تریجے امام نے ولید دربار چاکھے میرے جیسا تیرے جیسے دی بیعت اے پہلے امام حسین نے جملہ آکیا پھر صادق نے ارشاد فراؤں اس آکیا دی کیویں من کیویں پتلک سی میرے امام نے فرمایا دھکن دا مو اس بوتل دا مو کھول جیتے کیڑیاں فرجتے سٹ تفجھو بھائی اس بوتل دا بیان مو کھولیا کیڑیاں فرجتے سٹیا میرے امام مسکرا کے کیڑیاں لے پاسے دیکھ فرمائے دن میں حجتے خدا ہو کے تو ان حکم نے نہ کیونکہ کہنا تے زرے زرے تے ساڑھی یہ تاعت واجب ہے میں حجتے خدا ہو کے تو ان حکم نے نہ نارا علیدہ تھی جاؤ ماتا علیدہ تھی تو جھرمائی یہ اللہ دی پاورتے طاقت رکھاڑا لے انہاں دیکھو جتنی طاقت ہے اللہ دی دیتی طاقت یہ ساریاں طاقتہ مالک لیاں لے کے جاہانتے ہیں دیکھو نا اللہ تے آنائی سکتا اللہ بدن رکھن آلے تیرج بھیجن اللہ دی آنکھ نہیں بھیجن زبان نہیں بول دے کان نہیں سن دے بدن نہیں موجود ہے اللہ آنکھ نہ رکھے آنکھا رکھن آلے تیرج بھیجن بینے ہنڈیاں نہیں میریان یہ اللہ دی یہاں طاقتہ اندے مالک تے وارث اگر کانات جہان درین دے بندے انہاں دی طاقت دے قائل ہندے علید یا دھییاں پردے سے چھ یتیم نہ ہوئے نہ توڑیاں نسلہ تے اللہ رحم کرے توڑیاں حویلیاں تے مالک رحم کرے ہکو وین کرنے ہوگی میری حصے دی مکان شیعہ سننی سادات و مومنین چالی ہجری امیر المومنین اکی رملان سیری دیٹا ہے میری امام دی شہادتے چھتی ہجری زہرن امیر المومنین نے جڑھوے انہان حکومت سمح لیا میری امام نے ستارہ پترنڈی ڈیوٹی لائی جاؤ میری اندھیان کوفے لیا میری اندھیان وانگیا کھو بابا پیادی آؤ آ دیکھو میری شائی کے ڈی سونی ہیں آؤ میری شائی ویکھو بھیرا گئے بابے دے حکم دے مطابق بہنہ نار رلا کے کوفہ دے شہر دے باروں آ کے حسن مجتبہ بہنہ دے معامل بہا کے بابے نطلاح دیتی ہے بابا تو اڈی آڈر دے مطابق تو اڈیا دھیان دے معامل شہر دے باروں پہنچ گئے میری امام نے کوفے چلان کرایا گلیاں بازار بند کرو کوئی مرد بازار اچنا آوے کوئی بچہ بازار اچنا آوے آج میری اندھیان دے معامل کوفے دے بازار اچامنے شیعہ سننی صدات و مومنین امیر المومنین بازار بند کر آکے حکمن بازار امیر کینات بند کر آئے جڑھو لے آئیے نا دھی دے معامل دے قریب امیر دے سواری امیر اپنی سواری تو لے دھی دے اٹھ دی مہار نپ کے پتہ نہیں ہائے کرسو ماتم کرسو جڑھو مامن یا جھولین دے ازادار جملیت توجہ کرے اینج کر کے علی اپنی دھی دے معامل دا جتھا اینج پردہ ہٹا کے امیر فرمین دے آج پہ او حکمن آ دی پردہ ہٹا تے بازار دیکھ توڑی نسلہ تے اللہ رحم کرے توڑی نوازہ تے مالک رحم کرے توڑی نوازہ تے مالک رحم کرے بھائی دے مرہومین دے مالک درجات بلند کرن جڑیاں گرزہ میرے سمیت لے کے آئے کوئی بھی اس بارگاہ چو خالی واپس نہ جائے اتنیاں تو آما دے بات اگلہ جملہ گزارج پہ کردہ امیر المہمنین دھی دے اٹھ دی یدلال حتنا المہارچ چنب کے کوفے دیاں گلیاں ترے کوفے دیاں گلیاں دے تعارف کرایا دھی ماں ملچ روندی رہی محلیاں دے تعارف کرایا دھی ماں ملچ روندی رہی امیر دستے کھڑے نے یہودیاں دے محلے اے مجوسیاں دے محلے اے عیسائیاں دے محلے دھی روندی رہی چوکاں بازاراں دے تعارف کرایا دھی روندی رہی سیدان ہاتھ جوڑ کے ہر ازادار دے سامنے منت کردہ جملہ سکت ہوئی رہے اللہ ماف کرے ہے لفظ لکامہ لانتی بندہ من چودہ دی عزتی قسمیں امیر المومنین مین کوفے دے چاو کے جیڑے دلے رائن زمین تے جہن پے خیبر شکن جن دی جا تے دھیدہ ما ملدہ چلدہ ہٹا کے علی رن لین تے رو کے فر بیندن زینب ایک واری اس چوکن غور نال سنہان لے اتھو سدہ را دربار ویند یہ لفظ دربار مڈ بڑیت بنان نالا کے کچھ بنیا ہائے کی تھی ایک سریعت بنیا میرا موتکیاں نے اس ویلے امیر المومنین دی دھیدہ سبر دے بند ترٹ گئے آلی یا دہ وین بلند ہویا رنی یہ میری یاک ازادی تے رو کے فرمیندن بابا اگر محلیاں چوکاں گلیاں بازاران دہ تعرف کرانے ہی ستاراں میرے بھیرا تیرے نالن امیر المومنین فرمیندن جیڑے ویلے دہ میں تعرف کرایا انہ ستاراں چکے حک بھی نہ ہو سی تیجیڑے ہوونین کوئی نیزے تے کوئی اٹھ دی گردن نال شیعہ سلنی صدات و مومنین و تمیر پہ فرمین دیں آج بازار بن دیں جدہ وط ہیں آمنیں پھر کوفے چلان ہوڑیں باغی دیاں بہنہ آگئی ہیں بس رونا لے غیور مومنین و صدات وط و وقت آیا امیر دی دھی بے پلانے اٹھتے سوار ہو کے اس چاؤ کے چائی ہر کو یاد ہے پتھر مارو باغی دیاں بہنہ آگئی ہیں اٹھے آئیں ہیں جدھے آمن دے لیک دیا نان چٹیہ دار ہی آلے مومنین و صداتے کتہ ابن زیاد تختے بیٹھے اس حک حرامین قریب بلا گیا کہ اتھائیں کھارتے اعلان کر میری طرف واق حاک میں وقت پہ آدھے میں تو اڈا ممنونہ میں تو اڈا مشکورہ تو اڈی وڈی مہربانی میں سڑے تو تسا لگے آئے ہو میرے بلاونتے تو سا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو میں تو اڈا ممنونتے مشکورہ میری طرف ہوں آگ بھرے دربار اچھ کو ایسا حک بھی بندہ ہوئے جس علی تو بدلہ لینہ ہوئے اولاد علی قیدی ہو کہ میرے دربار چاہ گئی ہے بدلہ لے سکتے چٹیہ دار ہی آلے اس نے اعلان کرن دی دیر آئی حک حرامی اپنے مقام تو اٹھیا چٹیہ دے ہتھ تازیانہ تازیانہ لہراندہ اپنے زیاد دے سجے پیلونال کھلو کیا دے میں یلی تو بدلہ نہیں لینہ میں یلی دے پتر حسین تو بدلہ لینہ اے بے غیرتہ دے حسین دو کے ڈی گلدہ بدلہ لینہ اے بے غیرتہ دے محرم دی ڈھل دی ڈی گر حسین میرے گھوڑن چابک ماری آئی ادھی چابک میرے گھوڑن لگی ادھی چابک میری کانتے لگی یہ سا گلدہ بدلہ میں حسین تو لینہ اے کتہ شراب دی مستی جماستہ ہی حس کے یاد ہے بدلہ لینہ یا کربلہ لینہ آجتے لکھا مارے نہ لیا اے نکلہ مری ونہ لائی ہونتے حسین مارا گئے کیویں بدلہ لینہ میں جملیاں دی ہر ازادار تو معافی منگئے منت کی تی کھڑا جملہ سکتو میرا علم معاف کرے بے غیرتہ دے تو اجازت دے تیرے بھرے دربارے میں ہون بھی حسین تو بدلہ لینہ سکدام بھی گئی رہتا دکی میں بدلہ لینہ اشارہ کر کے آدھے تیرے تخدی تلوی پوڑی پوڑی تے تجھت پہ آئے تجھتے رمالے رمال ہٹا درمیان چھ حسین دا سر نظر آسی آکے تا میں حسین دے سر تو بدلہ لینہ کتہ اشارہ کر کے آدھے لینہ میری اجازت بدلہ لینہ آستے مظلوم دے سر لینہ پاسے ٹرئے جنہ بہنا دے بیٹھے ہو بدلہ لینہ مظلوم دے سارہ لے پاسے ٹرئے مظلوم دی بھینہ کڑیاں چھ تڑا پھ گئیے آلیہ دوائیڈ بھلان دے فرما سجاد کو جواز لگ دے ہی دے لا میرا مریون دے باد بھلا ہوئے بھلا ہوئے تیری نسلہ باد ہوئے تیری نوازہ دے مالک رحم کرے جی میلا خوریز کرنا کوئی بھال نہیں میرا مریون دے باد وات مریون لگے اس میں لے سیدو ساجدیم زائنو لابدین امام دے وین بھلان دوئے میری امام دے آوازہ یودے نوان میں پیوڑی پاگ دا وارس آہ بدلہ دے مناستے میں تیار آئین جائے جویں جھیکنو پانیاں لے کریب آگیاں تیرے بابے میری کان تے تازی آنا ماری آئی بدلہ دے نہیں جلدی کار کان تو چولا جا میں بدلہ لے واف سجاد امام زمین تے بے کیا دن با کر لال میری کان تو چولا جا با کر چولا جا کمینا تازی آنا مارا لگے سجاد امام دیٹھیے سہچ کن بین تازی آنا زمین تے ساتھ چھوڑے ایسے ابن زیادہ دے کیوں نے بدلہ لے آدھا تیرے دے خدا دی لانت ہوئے کدے گولو بدلہ لے واف میں سجاد امام دیٹھیے میں نے کوئی جا خالی نظر کی نہیں تلوارے نزخ خمین کی نہیں زیادہ زخم